امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ اسیمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا صدر عارف الوی کا تو ٹرم ختم ہو چکا ہے امپیشمنٹ کے بجائے ہم الیکشن کے پروسیس کے ثروہ انشاءاللہ تعالی الوی صاحب کو ریپلیس کریں گے صدر علوی پر آئین توڑنے کے دو مقدمات ہوں گے ایک عدم اعتماد کے دوران اسمبلی توڑنے کا اور دوسرا آئین کے مطابق اسمبلی اجلاس نہ بلانے کا ہوگا بلاول بٹو زرداری نے خبردار کر دیا کہا صدر اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کے مطابق 29 فروری تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا لازمی ہے ان کے خیال میں مواغذے کے بجائے انتخابی عمل کے ذریعے آریف الوی کی جگہ دوسرا صدر لائیں گے پی ٹی آئی سے سیاسی مفاہمت کے سوال پر چیئرمن پیپلز پارٹی بولے مفاہمت ضروری ہے لیکن آسان نہیں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں وہ نہ آئین مانتے ہیں نہ ہی جمہوریت صدر صاحب ایک دعا پھر آئین شکری کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمن نہ ایشو کریں اور سمنی کو اپروف نہ کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اجلاس ہو لیکن آئین بڑا کلیر ہے یہ بالکل کلیر ہے پریزیڈ صاحب 26 کو بلا سکتے تھے 27 کو بلا سکتے تھے 28 کو بلا سکتے تھے 29 کو وہ سمن اپروف کر دے تو 29 کو بھی ہو زیادہ ہے لیکن آٹومیٹکلی 29 کو اجلاس ہونا ہے نون لی کے ساکڑار کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس نہ بلا کر صدر مملکت ایک بار پھر آئین شکری کرنا چاہ رہے ہیں ایک کسوے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہی ہونا ہے ایک سوال پر کہا کہ نون لی کو پیپلز پارٹی مل کر صدر سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کو منتخب کریں گے بلوچستان کی وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان کا فیصلہ کل تک ہو جائے گا چاہتے ہیں کہ جی ایو آئی نہ صرف بلوچستان بلکہ وفات میں بھی ساتھ چلے صدر نے قومی اسمبلی اجلاس نہ بلا کر بلکل ٹھیک کیا بلوچستان پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی بانی پی ٹی آئی نے صدر مملکت کے اقدام کی حمایت کر دی الزام آئیت کیا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے نو مائی کا استعمال کیا گیا ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ سب سے مضبوط جماعت بن گئی اریالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو بھیجا جانے والا خط غداری قرار دیا جا رہا ہے وہ جیل سے کوئی بھی چیز لکھ کر باہر نہیں بیج سکتے آئی ایم ایف کے لیے خط انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا ہے خط میں یہی لکھا جائے گا کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام نہیں آسکتا ہماری پوزیشن بڑی باضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہم نے سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے ازاجی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہ خراب ہو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے ہم یہ کھلے ہاتھ کرے اور دانڈری کا طریقے کار کیا تھا جو دانڈری کا طریقے کار ہر پولنگ سٹیوشن کا اپنا اپنا تھا انیکشن سے پہلے اتناہ ملی تھی کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جمعیت کے حجم کو کم کیا جائے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا دعویٰ پشاور میں پریس کانسٹنس کرتے ہوئے کہا کہ عالمی قوتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حجم کو کم ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں کہ اسامنیاں بھی ان کے مطابق ہوں اور لوگ بھی اسامنی میں ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندی نہیں کی تو پھر نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا ان سے ملک نہیں چلے گا نظام گر جائے گا ہماری پوزیشن واضح ہے ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے سیاسی پارٹس کو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ فلان کو کھڑا کرنا ہوگا پی جائے کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی شاملیت کے بعد سنی تاعت کاؤنسل کو مخصوص نشستے اب تک نہ مل سکی الیکشن کمیشن کا اس سے متعلق ایم کیو ایم نون لیگ پیپرز پارٹی اور سنی تاعت کاؤنسل کی درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ درخواستیں یک جا کر دی سنی تاعت کاؤنسل کے بریسٹر علی زفر نے کہا ایم کیو ایم پی 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 نون لیگ بطور جماعت آ کر کلیم کریں کسی کو حق نہیں کہ ان کی نشست لے نون لیگ کے آزم نظیر تارن نے کہا سنی تاعت کاؤنسل نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی اس جماعت میں کچھ آزاد ارکان کو اکھٹا کر کے کیسے مخصوص نشست دی جا سکتی ہے پی بس پارٹی کے فاروقش نائک نے کہا سنی تاعت کاؤنسل کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے بانی پی ٹی آئے اور اہلیہ بشا بی بی پر ایک سو نوے ملین پام کیس میں فرد جرم آئید کر دی گئی عدیالہ جیل میں سمات کے دوران بانی پی ٹی آئے اور اہلیہ نے سہتے جرم سے انکار کیا بانی پی ٹی آئے نے کہا کہ انہوں نے فرد جرم پڑھ کر کیا کرنا ہے انہیں معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے منزمان کی بکلانی عدالت سے سات دن کا وقت مانگا تو بانی پی ٹی آئے نے روسترم پر آ کر کہا کہ وہ اس کیس میں مزید تاخیر نہیں چاہتے آج فیوری سے پہلے نیپ کو جلدی تھی مگر اب وہ خود چاہتے ہیں کہ سزا جلد ہو عدالت کیس کی سمات چھ مارچ تک ملتری کرتے ہوئے نیپ کی پانچ گواہن کو طلب کر لیا موسیقی بی جی آئے نے قومی اسیبلی میں آمید اگر کو سپیکر اور جنیت خان کو جپٹی سپیکر کے لیے امید وار نامزد کر دیا پی ٹی آئے کے جنرل سیکیٹری عمر ایوب کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندہ ہوا عوام کے منڈیٹ پر شبخون مارا گیا پی ٹی آئے کے شیرفزل مروت بولے انتیس تاریخ کو اسمبلی میں حلف لینے جائیں گے بانی پی ٹی آئے نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے بیانیے کے مطابق خط آئی ایم ایف کو بھیجا جائے گا موسیقی 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 اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس کل شام کو پنجاب ہاؤس میں تلا اب ذرائقی مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پیپرز پارٹی ایم کیو ایم خاف لیگ اور استحقام پاکستان پارٹی کی قیادت سے ملاقاتے کریں گے مشترکہ پالیبانی جماعتوں کا اجلاس بھی ہوگا نون لیگ اتحادیوں کے عزاز میں شائعہ بھی دے گی موسیقی نون کے رانوما اس اقدار کہتے ہیں نون لیگ اور پیپرز پارٹی مل کر سادر سپیکر اور جپٹی سپیکر کو منتخب کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کا اپنے تمام آرکین قومی اسمبلی کو کل اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت بودھ کو ایم کیو ایم رابطہ کمیتی آرکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا اجلاس متوقع ذرائع کی مطابق حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھنے سینیٹ الیکشن اور صدارتی انتخاب پر مشاورت ہوگی صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے یا نہ دینے پر فیصلہ بھی متوقع گوورنر سین کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ صدارتی الیکشن کے لیے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ایم کیو مسلمی قنون کے درمیان ڈیڈ لوگ ہے تو حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے پی جی آئے کے پرستر گوھر کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے تک کوئی اسمبلی سیشن نہیں ہو سکتا صدار پنجاب اسمبلی کے سیشنز بھی غیر قانونی ہوئے الیکشن کمیشن نوچس لے باکستان تحریک انصاب دو تہائی اکثریت سے جیتی ہے سننی اتحاد کی مخصوص نشستوں پر اور کسی کا حق نہیں امید ہے الیکشن کمیشن عوامی منڈٹ مددر ازر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے گا مخصوص نشستیں جیتنے والی جماعت کو ملتی ہیں سننی اتحاد کانسل کو عوام نے ایک بھی سیٹ نہیں دی نون لی کے عاظم نزی تارر کا موقف کہا پارلیمان میں موجود جن جماعتوں نے مخصوص نشستوں کی فہرز جمع کرائی ان کو حق دیا جائے زور زبدستی کر کے مخصوص نشستیں لینے کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی مخصوص نشستوں کے کورٹے پر نظر سانی ہوگی تو یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو ملیں گی انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کا کراچی پریس کلپ کے باہر اتجاج جماعت اسلامی کراچی کے نائم امیر اسامہ رزی اور جی ڈی اے رانوما سفدر اباسی اتجاج میں شریک پولیس کی نفری اور وارٹر کیلن بھی پریس کلپ کے قریب موجود پنجاب کابینہ کی تشکیل پر نون لیگ اور اتحادیوں کی مشاورت مکمل پنجاب میں کابینہ کی تشکیل دو مراحل میں ہوگی پہلے مرحلے میں سونہ رکنی اور دوسرے مرحلے میں سات سے دس وزرہ کو پنجاب کابینہ میں شامل کیا جائے گا ذرائق کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی پیپلز پارٹی کو بجٹ کے بعد پنجاب کابینہ میں تین نظارتیں دیے جانے کا امکان پیپلز پارٹی کے سید علی حیدر گلانی نیرم جبار رئیس نبیل کی پنجاب کابینہ میں شمولیت کا امکان خیبر پختونخواہ اور بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کل ہوں گے دونوں صوبائی اسمبلیز میں نو منتخی برکان حلف اچھائیں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر مشتاق غنی اور بلوچستان میں سپیکر جان محمد جمالی ارکان اسمبلی سے حلف لیں گے دونوں اسمبلیز کے لیے سپیکر اور جبتی سپیکر کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان اب تک نہیں کیا گیا سینٹ میں پی ٹی آئی کی حصیر خواتین کارکنوں کو انصاف دینے کا مطالبہ سینٹر علی زفر نے کہا کہ ایک کیس سے ہماری خواتین بہا نکلتی ہیں تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے آج کا ٹوکن اتجار جمہوریت کا حصہ ہے نون لی کی سادھی عباسی بولی خدیجہ شاہ رہا ہو سکتی ہیں تو یاسمین راشد سنم جارید دیگر کا کیا قصور ہے ان کا قصور یہ ہے کہ جہاں خدیجہ شاہ کی پہنچ ہے دیگر کی نہیں ایجاز شہدری اور پی ٹی آئی کی خواتین کو رہا کیا جائے سینٹ کے اجلاس میں لاہور میں جنونی حجوم کے ہاتھوں خاتون کو حراسہ کیے جانے کی سخت الفاظ میں مضمت ایم کیوئیم کے سینٹر فیصل سبزواری نے کہا یہ کیسے مسلمان اور قرآن پڑھنے والے تھے جو عربی کا ایک لفظ درست نہیں پڑھ سکے ہمارے دین اور نبی کے نام پر جھوٹے الزام لگانے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے پی بس پارٹی کی سینٹر روبینا خالد نے کہا لاہور حجوم کی جانب سے حراسہ کی گئے خاتون سے اس جرم کی معافی منگوائی گئی جو ہوا ہی نہیں تھا اگر یہی کچھ کرانا تھا تو کیا اس سارے نظام کا فائدہ پولیس نے خاتون کو کوئی بیان دینے کیلئے نہیں کہا خاتون نے جو بیان دیا اپنی مرضی سے دیا دیگر افراد نے لکھ کر دیا کہ ان سے غلطی ہوئی واقعہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا اس را واقعے میں خاتون کو حجوم کے تشدد سے بچا کر نکالنے والی بہادر پولیس افسر اے ایس پی شہربانوں کی جیو پاکستان میں گفتگو کہا پولیس کی کوشش تھی کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہ ہو امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو خاتون کو حراسہ کرنے والے افراد کی نشاندہ ہی کر لی ہے ان افراد کے خلاف کاروائی کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے گوادر میں دس گھنٹوں سے بارش جاری نشبی علاقے زیرہاب، جوباق، شیخ عمر، سہرابی وارڈ، ملہ بانتھانا روڈ، شمبے، اسمائل میں پانی گھروں میں داخل جنت بازار، بلال مزجد ایپورٹ، روڈ پر بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا تیز ہواوں کے باعث کئی کشتیاں آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ گئیں تربت کے نوائی علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں تغیانی تربت کا مند سے زمینی رابطہ منقطہ میرانی ڈیم بارش کے پانی سے بھر گیا اس بلویس کھول دیئے گئے بلوچھسان کے شمالی علاقوں میں بارش اور پانوں پر برباری کوئٹا اور گرد و نواح میں بوندہ باندی سردی میں گیس کی قلت پر کوئٹا میں سوئی سدن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر اتجاج شہریوں نے سمنگلی روڈ بلوک کر دیا مغربی ہواوں کے زیرے اثر ملک بھر میں 29 فیبری سے تین روز تک آندھی، جھکر چلنے اور مسلدھار بارشوں کا امکان اسلام آباد، مری، گلیار، دیرہ غازی خان اور آولپندی سمیت پنجاب بھر میں بادل برسیں گے کراچی، سکھر، جیکب آباد، کشمور، لڑکانہ، تھٹا، بدین خیرپور، حیدراباد اور میرپور خاص میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی پشاور، چترال، دیر، سوات، حریپور، کوہستان، کرک چار سددان اور شہرہ لگی مروت مردان سمیت خیبر پختنخواہ کے دیگر شہروں میں بھی بارش ہوگی محکمہ موسمیات کی آندھی بارش اور برفباری کے دوران سے یہاں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ پی ڈی ایم اے نے اربن فلیڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا تمام ظلہ انتظامیہ کو الٹ رہنے اور پیش کے اقدامات کی ہداے مردان کے علاقے زڑابت تھا پولیس اور دیشتگردوں میں مقابلہ ایس پی اجاز خان شہید ڈی ایس پی اور دو اہل کا شدید زخمی فارنگ کے تبادلے میں دو انتہائی مطلوب دیشتگرد بھی مارے گئے آئی جی خیبر پختنخواہ کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے دیشتگردوں میں گروپ کا سرغنہ بھی شامل ہے سرغنہ حسن قادر سوات کے دیشتگردوں کو پناہ دیتا تھا اس پر بھتاکوری اور قتل سمیت تیس سے زیادہ مقدمات تھے شہید ایس پی کی نماز جنازہ مردان پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی ڈی پی او مردان اور دیگر پولیس حکام کی شرکت اینے پندرہ مان سہرہ نواز شریف کی وکیل جہانگی جدون کا ہلکے میں الیکشن کا لدم کرا دینے اور دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کہا بیلٹ بیکز اور فارم فورٹی فائف کی ٹیمپرین کی گئی الیکشن آئین اور قانون کے مطابق نہیں ریکارڈ ٹیمپر ہونے کے باعث ہمارا ریزلف متاثر ہوا پورا ہلکہ متاثر ہوا اب گنتی کی گنجائش نہیں کامیاب امیدوار کے وکیل بابر آوان نے کہا کہ آج فیوری کے الیکشن پر ایک بجے تک آواز نہیں اٹھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ نو فورٹی کا الیکشن درست نہیں ہوا ایک ہلکے پر نئے الیکشن کرائیں تو مطلب ہوگا کراچی لاہور سے متعلق فیصلے غلط ہیں ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹرائبینل دیکھیں الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی دخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا وزیراعہ پنجاب مریم نواز کی صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افادیت کے منصوبے جاری رکھنے کی ہدایت کہا مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا میرچ کی خلاف ورزی کریں گی نہ ہونے دیں گی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے اعتصاب شفافیت کالیٹی ورک اور بروقت کام ریڈ لائن ہے مزیراعہ کا پنجاب سیول سیکیٹریٹ اور سیف سٹی کا بھی دورہ سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کی سماد بھٹو کیس کے مدعی اور وکیل احمد رزا قصوری عدالت میں پیش کہا لگتا ہے بھٹو کیس کا فیصہ دینے والے ججز کا ٹرائل ہو رہا ہے سابق ججز کی ساکھ پتاصل ہو رہی ہے ان سے متعلق یہاں بہت کچھ کہا گیا بہتر ہوگا کہ ان ثابت ججز یا ان کے ورسہ کو نوٹس کیا جائے چیف جسس کازی فائز ایسا نے کہا کہ واضح کر دوں ہم کسی کو ٹرائل پر نہیں ڈال رہے آئین کے تحت صدارتی ریفرنس سن رہے ہیں عدالتی معاون منظور مالک نے کہا کہ بھٹو کیس میں قانونی عمل کی کھلی خلاف فرضی ہوئی فرد جرم بھی ملزمان پر الگ الگ آئیت کی گئی اس حصول کو نظر انداز کیا گیا کہ ملزمان ایک سے زیادہ ہو تو فرد جرم ایک ہوگی چیف جسس کازی فائز ایسا نے کہا کہ زرفکار بھٹو پر جو پہلا چارچ لگا اس کو دیکھیں اس چارچ میں قتل کی سازش کی اناسے تو ڈالتے کچھ تو بتائیں کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں سازش ہوئی ہے کہیں اور اس کیس میں تو قتل کی بنیاد سازش کہی گئی ہے مزید سمات کل تک ملتوی پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا مکیل نے کہا علی امین گنڈاپور نامزد وزیرعالہ ہے پرانے کیسز میں علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا خدشہ ہے پنجاب پولیس یہاں گھوم رہی ہے ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمانگز دیئے کہ پنجاب پولیس یہاں آ کر کیسے درخواست گزار کو گرفتار کر سکتی ہے عدالت نے سمات انیس مارچ تک ملتوی کر دی بینک آف امریکہ نے پاکستان کے ڈالر بانڈ کا درجہ مارکٹ پیٹ سے بڑھا کر اوورویٹ کر دیا امریکی جریدے بلومبک کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈالر بانڈ میں عالمی سمائے کاروں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے سیاسی بے یقینی ختم ہونے سے پاکستانی ڈالر بانڈ بہتر ہونے لگا ہے ریپورٹ میں پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نے سیاسی بے یقینی کم کی ہے پولیسی خدشات گزشتہ برس جیسے ہیں لیکن آئی ایم ایف معاہدے سے وہ خدشات بھی ختم ہوں گے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مارکت کی نظریں آئی ایم ایف شرائط پوری کرنے کی کابینہ رکیم کی صلاحیت پر رہیں گی توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلامباد کو عدالت سے غیر حاضری پر جاری ہونے والا دوسرا شوکو آزدوٹس واپس لیا گیا یکم مارچ کو حاضری سے استثناء کی درخواست خارج عدالت نے کہا کہ اس کا فیصلہ محفوظ ہے یکم مارچ جمعہ کو سنایا جائے گا فیصلے کے روز ملزم کا اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونا لازم ہے استثناء کی درخواست خارج کی جاتی ہے نیسی اسلامباد نے عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک جانے کی استدا کی تھی شیری مزاری کے بائیس مئی دوہزار بائیس کو مبینہ اقواہ کے خلاف کیس میں سیکیٹری کابینہ فیٹ فائنڈنگ رپورٹ سمیت طلب اسلامباد ہائی کورٹ کے جرسس موسیٰ نفطر کیانی نے کہا کہ بار بار حکم کے باوجود عدالت میں رپورٹ نہیں لائی گئی اور کابینہ کے سامنے رکھ دی گئی کل وزیر آزم کو بھی بلایا ہوا ہے سیکیٹری کابینہ بھی آ جائیں وزیر آزم کی موجودگی میں رپورٹ دیکھ کر فیصہ کر دیں گے وفاق کی کابینہ سے کام تو ہوتا نہیں یہیں بٹھا کر کام کروائیں گے سمات کل پھر ہوگی آپریشن سویف ریٹارٹ کے آج پانچ برس مکمل پاکستان کی مسلحہ فواج چیئرمن جوائنٹ چیفز اف اسطاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کا پیغام آئی ایس پی آر نے کہا کہ ستائیس فروری دوزار انیس کے تاریخی دن پاکستانی عوام کے عزم اور مسلح فواج کی پیشہ برانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان نے بھارتی سیاسی تافوزات اور انتخابی خدشات کے باعث بلا جواز جاریت کا جواب دیا سٹریٹیجیک دورندیشی سے امن کی خاطر تیارے کے پیلچ کی گرفتاری اور مخالف قوت پر غلبہ حاصل کیا گیا علاقائی سالمیت اور عوام کے خلاف جاریت کا ہر دفعہ بھرپور جواب دیا جائے گا ستائیس فروری جالی پلواما ڈراما پر پاک فضائیہ کا مو توڑ جواب چودہ فروری دوہزار انیس کو موڈی سرکار نے منصوبہ بندی کی تحر جالی پلواما ڈراما رچایا مگوزہ کشمیر کے علاقے پلواما میں بھارت نے خود اپنے چالیس فوجی مروائے بھارت نے واقعے کا حس پہ روایت الزام پاکستان پر لگا دیا چھبیس فیوری دوہزار انیس کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی بھارتی تیارے بالا کورٹ کے گاؤں جابا کے قریب بم پھینکر فرار ہو گئے تھے بھارت نے حس پہ عادت جھوٹا دعویٰ کیا کہ دہشتگردوں کا ٹریننگ کیمپ تباہ کر دیا جھوٹے دعوے سے بھارت کو عالمی سطح پر سب کی اٹھانا پڑی پاکستان نے جالی سرجیکل سٹرائی کا بھانڈا پھور دیا بخلاہت کے شکار بھارتی فوج نے اپنا ہی ہیلیکاپٹر تباہ کر دیا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا مختصف فضائی جھڑپ میں بھارتی تیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا ستائیس فیوری کا دن باور کراتا ہے کہ وطن کی دفاع کے لیے پاک فوج ہمہ وقت تیار ہے پاک فوج نے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کا کوارڈ کوپٹر مار گرایا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کا کوارڈ کوپٹر پاکستانی علاقے کی جاسوسی کر رہا تھا گزشتہ روز کنٹرول لائن پر پاکستانی علاقے میں کوارڈ کوپٹر کی باقیات بھی مل گئی لاہور ہائی کورٹ نے مونس الہی کی بیوی تحریم الہی کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے شریک ملزمہ سائرہ انبر کے بھی وارن جاری وارن دونوں کے پیش نہ ہونے پر جاری کیے گئے پروسیکیوشن نے تحریم الہی اور دیگر کی زمانتیں اور بوری زمانتیں منظور کرنے کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے گھوٹکی میں پولیس نے ڈاکو کی قید سے تین مغویوں کو بازیاب کرا لیا تینوں کو جہاں پور سے بیس جنوری کو اقوا کیا گیا تھا پانچ سے زائد افراد اب تک ڈاکو کی قید میں ہیں پاکستانیوں کی پسندیدہ دال کون سی اکیس فیصد نے ماش کی دال کے حق میں فیصلہ سنا دیا سب دالوں میں اپنی پسندیدہ کہا سترہ فیصد نے چنے کی دال چودہ فیصد نے دال مو آٹھ فیصد نے مسور کی دال جبکہ چار فیصد نے لوگیا کو پسندیدہ کرا دیا گیالپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا سروے میں چھ فیصد نے سب دالوں کو پسندیدہ کہا البتہ چار فیصد افراد ایسے نظر آئے جنہوں نے کہا کہ انہیں کوئی بھی دال پسند نہیں اسرائیلی فوج کے رفعہ میں رہائشی بکانات پر حملے شمالی اور جنوبی غزہ میں بھی بمباری کل سے اب تک مزید نوے سے زیادہ فلسطینی شہید اسپطالوں اور امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حملے پلال ایمر نے غزہ میں ارتالیس گھٹوں کے لیے کام روک دیا اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے پر فائرنگ تین فلسطینی شہید حماس کا غزہ جنگ کے خلاف خصوصی کرنے والے امریکی فوجی کو خراج تحسین کہا امریکی فوجی ایرون کا نام انسانی اقدار کے محافظ اور فلسطینی عوام پر ظلم کے خلاف مذاہمت کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا حماس کو پیرس مذاکرات کا مجوزہ مساودہ موصول چالیس روزہ جنگ بندی میں چالیس یر غمالیوں کے بدلے چار سو فلسطینی قیدیوں کی رہائی یومیا پانسو اندادی ٹرکس کے غزہ میں داخل ہونے کی تجاویز شامل امریکی صدر بائیڈن نے پیر تک موہدہ ہونے کا اشارہ دے دیا قطر کا کہنا ہے کہ جنگ موہدے پر تاحل کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی رمضان سے پہلے موہدہ ہونے کیلئے پور امید ہیں حماس نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کیلئے ابھی بھی بڑے خلا موجود ہیں جن کا پور ہونا ضروری ہے جان نیکول لوفٹی ایٹن نے تیز ترین سینچری داختی صرف تینتیس گندوں پر سو رنس بنا کر نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا لوفٹی ایٹن سے پہلے تیز ترین سینچری کا ریکارڈ نیپال کے کوشن ملاکہ تھا جنہوں نے منگولیا کے خلاف چونتیس گندوں پر سینچری بنائی تھی ایچ بیل پی ایس ایل نائن کا آج لاہور میں آخری میچ ہوگا کل سے ٹرکٹ کا میلہ کراچی میں سنجے گا آج لاہور قلندرز اور ملتان سلطان غذافی سٹیڈیم میں مندے مقابل ہوں گی سلطان پوائنٹ سیبل پر نمبر ون ہے جبکہ قلندرز پانچ میچ سکیل کر بھی ایونٹ میں کامیابی کے منتظر ہیں پشاوز ظلمی کے کپتان بابر آزم نے اسلام آباد جنائیٹر کے خلاف بنائی سینچری اپنی والدہ کے نام کر دی کہا کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ والدہ پہلی بار میچ دیکھنے سیڈیم آئی اور میں نے سینچری بنائی پاکستان سپورٹس بورٹ کا انڈو ایشئر ایتلیٹکس چیمپینشپ میں لاپرواہی برتنے والے ٹیم مینجر کے خلاف سخت ایکشن لینے کی سفارش معاملہ ایگزیٹیو بورٹ کو بھی بھیجوا دیا پاکستان کے شجر عباس اور جعفر اشرف چیمپینشپ میں شرکت کے لیے تہران گئے بھی لیکن مینجر کی جانب سے چوبیس گھنٹے قابل انٹری نہ کروانے کے باعث ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکے تھے شجر عباس ورلڈ انڈو ایتلیٹکس چیمپینشپ میں شرکت کے لیے آج گلاس کو روانہ ہوں گے فیڈریشن کے عودہ دار وجہات حسین بطور مینجر ان کے ساتھ جائیں گے ساتھ میں لیڈیز ایمیچر گولف چیمپینشپ کے پہلے دن گولفرز کو تیز ہواوں کا چیلنج درپیش ونڈیکیشن میں گولفرز کو مشکلات کا سامنا کراچی مجاری چیمپینشپ میں ملک بھر کی ساتھ گولفرز ایکشن میں ہیں اور بھارت کے نور غزل گائر پنکا جداس کی آخری رسومات کی ممبئی میں ادائے گی 73 سالہ پنکا جداس گزر شروع استویل بیماری کے بعد چل بسے تھے پنکا جداس نے اپنی غزلوں اور گیتوں سے دنیا بھر میں شہرت پائی موسیقی